موضوع الدرس سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حبید مجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الملؤ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك والذین آمنوا معك من قریتنا أو لتؤودن في ملتنا قالا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ اُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجْعَانُ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسْعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ إِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَبَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِعِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عَدَامًا نَفَى بِعُلُومِهِ وَأُلُومِكُمْ فِي الدَّعَلَيْنِ آمِينَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَ هَذَا خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اَمَّا وَاجَهَتْ بِهِ الْقُفَّارُ نَبِيَّهُ شُحَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَعْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَبْعُدِهِمْ إِيَاءً وَمَنْ مَعْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّفِيَنِ الْقَرِيَّةِ وَالْإِقْرَاهِ عَلَى الرُّجُوءِ فِي مِلَّتِهِمْ وَالْدُّكُولَ مَعْهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ وَحَاذَا خِتَابٌ مَا الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمُرَادُ أَتْبَاعَهُ الَّذِينَ كَانُوا وَعَهُ أَلَى الْمِلَّتِهِ اب مفسر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ شعیب علیہ السلام کو کافروں کا کیسے مقابلہ کرنا پڑا کہ کافروں نے ان کے سرداروں نے ان کو تنبیح کی ڈرائیا نعوذ باللہ اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے ان کو بھی ڈرائیا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا ہم آپ کو جبر کریں گے اس بات پہ کہ آپ ہماری ملت میں ہمارے دین میں واپس آ جائیں اور جس راستے پہ ہم ہیں آپ بھی اسی بھی رہیں یہ ان کا خطاب جو ہے مار رسول اللہ کے پیغمبر اور ان کی اتباع کرنے والے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جنہیں نعوذ باللہ دھمکی دی پہلی تو یہ تھی کہ آپ کو بھی اور آپ کو ایمان لانے والوں کو بھی ہم اپنے بستی سے نکال دیں اور اصل میں یہی طریقہ جو ہے نا جی سارے کافروں کا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو حجرت پہ مجبور کر کیا اسی لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام نے بھی حجرت کی اپنا گھر چھوڑا وطن چھوڑا انہی مہاجر کینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جبریل آیا وہاں آئی تاجِ نبوتہ آپ کے سر پہ رکھا گیا تو آپ گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور بی بی خدیجہ کے گھر میں اور بی بی خدیجہ نے بڑی تسلیلی اور کہا کہ آپ نہ گھبرائیں واللہ انہ کا تصل الرحم آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو یتیموں کی خبر گیری کرنے والے ہیں مصیبتوں میں مدد دینے والے ہیں آپ کیوں گھبرائے ہیں تو پھر بی بی خدیجہ جو ہے ان کے رشتے دار تھے ورقت ابن نوخل جو بہت بڑا عالم تھا دین نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پہ تھا ان کے بعد بی بی خدیجہ ریاللہ وانہ لے کے آئیں اور حضرت ورقہ نے آپ کی ساری قصہ سنا کہ کیسے جبریل آئے ان نے مجھے کیا کہا میں نے کیا کہا سارا واقعہ سنایا وہ سنتے رہے سنتے رہے اور جب حضور پاک نے اپنا کلام مبارک ختم کیا تو اس نے کہا اب شریف حدیجہ یا تو یہ مبارک ہو تمہارا قامت نبی ہے یا تو پیغمبر کی بات اور وہ جس فرشتے کا کہہ رہے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے اللہ ریلہ درانہ موسیٰ علیہ السلام جو کرتا تھا اور اس کے بعد پھر ورقہ بن نبفل نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بوڑا ہو گیا میرے اندر طاقت بھی رہی ورنہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کے مساعدت کرتا اور یہ قوم آپ کو نکالے گی مکہ سے تو حضور پاک اس لفظ پہ بڑے سخت ناراض فرمی اب آپ مخرجیہ ہو مجھے نکالیں گے نعوذ باللہ بستی سے تو گندے لوگوں وہ نکالا جاتا ہے میرے اندر جب کوئی آئے بنے یہ تو مجھے کیوں نکالیں گے تو حضرت ورقہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سنت الانبیاء ہے ہر پہ غمبر کو نکالا گیا یہ سنت الانبیاء ہے اور یہ وقت سب انبیاء پہ آیا ہے تو بہرحال آپ پر بھی اس وقت نے آنا لیکن اے کاش میرے اندر دست و بازوں میں طاقت ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اسی طرح سب سے پہلی دھمکی جو شعب علیہ السلام کو کال الملو ان کے قوم کے سرداروں نے جو دی وہ یہی تھی کہ لنخر جلنک یا شعب حضرت شعب تمہیں اور تم پر ایمان لانے بھلو کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے دین میں واپس آجائیں اب یاد رکھیں کہ اس آجت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یعنی واپس آجائیں کیا بانا ہمارے دین میں جیسے آپ پہلے ہمارے دین پر اب پھر واپس آجائیں تو چلو قوم کے بارے میں تو یہ بار ٹھیک ہے جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں ٹھیک ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ان کے دین پر تھے وہ اپنے قوم کے دین پر تھے حضرت شعیب آئے تو ان پر وہ ایمان لائے ان سے تو مطالبہ درست ہے کبھی تم واپس لا اٹھا وہ اپنے دین کی طرف لیکن یہ مطالبہ حضرت شعیب سے کیسے ہو سکتا ہے حضرت شعیب تو نبی ہے اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو پیدا ہونے سے لے کر آخر تک شرک سے بھی پاک گناہوں سے بھی پاک تو ان سے تو یہ بات ہو نہیں سکتی کہ وہ ان کے دین پر تھے تو پھر کیسے لوٹائیں بات کو سمجھیں اگر آدمی کو سوال ہی سمجھنا آئے تو جواب کیا سمجھے گا سوال یہ ہے کہ قوم کہہ رہے یہ دو بات ہیں ہم نکال دیں گے یا واپس ہمارے دین میں واپس آجاؤں تو واپس تو وہ ہی کہتا ہے یا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی تو واپس آجاؤں وہ اپنے اثر رستے پر اب ان کے ساتھ جی ایمان لانے والے وہ تو ٹھیک ہے ان کے رستے پہ تھے ان کو کہنا تو ٹھیک ہے لیکن شویب علیہ السلام تو کبھی کافروں کے رستے پہ نہیں رہے کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صرف شرک اور کفر نہیں بلکہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں تو ان کو کہنا اول تعود نفی من لتنا کہ آپ واپس آئیں ہمارے دین میں تو علماء نے اس کے دو جواب دیئے ہیں ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نبوت ملنے سے پہلے جیسے میرے بدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مکہ والوں کے ساتھ رہتے تھے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شادی خوشی اور مکہ والے بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے تو اسی طرح حضرت شعیب نے بھی یعنی نبوت ملنے سے پہلے تو ان کو دعوت نہیں دینا توحید کی ان کے ساتھ ملے جو لے رہے ان نے کہا اچھا یہ شاید ہمارے دین پہ ہیں برنہ حضرت شعیب ان کے دین پہ نہیں تھے اور بات علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہوگا کہ شایب علیہ السلام پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے ہو تم خاموش رہے کوئی جھگڑا نہیں اب کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ ہم کافر ہیں لہذا اوزر پہلی بات میں واپس آ جاؤ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا اور قوم کی طرف سے جواب دیا اور میں کیا کہہ رہے ہو اس کے باوجود کہ ہم تمہارے دین کو غلط سمجھتے ہیں ہم نفرت کرتے ہیں پھر بھی ادھر پہ اٹھائے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم نے اللہ پر افترہ باندھا جھوٹ باندھا کہ نعوذ باللہ اب ہم غلط دین پہ ہیں پہلا دین ٹھیک تھا اس لئے مفسر آمد اللہ علیہ فرماتی وَلَوْكُنَّا كَارِحِينَ قُول اَوْاَنْتُمْ فَائِلُونَ ذَلِك وَلَوْكُنَّا كَارِحِينَ مَا تَدُونَنَا إِلَيْهِ کیا ہم زبر دستی لانا چاہتے ہیں تو چاہے ہم آپ کے دین کو غلط سمجھتے ہیں فَإِنَّا إِذَا رَجَعْنَا إِن رَجَعْنَا إِلَى مِلَّتِكُمْ وَدَخَلْنَا مَاكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ فَقَدْ أَعْضَمْنَا الْفَرِيَةَ عَلَى اللَّهِ فِي جَعْلِ الشَّرَقَامَاهُ انْدَادًا آپ نے فرمائے آگر ایسا ہو کہ ہم تمہاری ملت تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں تو پھر تو ہم نے اللہ پر بڑا جھوٹ بانتا تم تو مشرے کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیں ہم اسی پر لوٹ آئیں اور کسی طرح آپ نے کہا کہ جو میرے اتباع ہیں ان کو بھی سب جائے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف چلے جائیں جو جھوٹ ہے فَمَا يَقُونَنَا أَنَّا أُودَ فِيهَا إِلَّا إِنْ يَشْعَاءَ اللَّهِ فَحَذَا رَدٌ إِلَى اللَّهِ مُسْتَقِيمٌ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدْ أَحَادَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلْمَا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ ہاں اگر اللہ چاہے چونکہ ہدایت اور ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ چاہے ہدایت دے استقامت دے اللہ چاہے ہدایت میں اگر اللہ یہ چاہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے ہم تو نہیں لوٹ سکتے اس کے بعد پر میں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كُلِّ شَيْءٍ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں وَقَدْ أَحَادَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ہر چیز کو ان کے علم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا سُنْلُو ہم اپنے اللہ پر آسرہ کرتے ہیں اَيْهِوُمُّ لِنَا بَعْنَاتِي مِنْحَا وَمَانَدَر جو کرتے ہیں جو چھوڑتے ہیں مالا صرف اللہ تبارک و تعالی پر ہی آسرہ اور توقل ہے رَبَّ اب دعا کی اللہ سے رَبَّنَ افْتَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْبِنَا بِالْحَقِّ یا اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں فیصلہ فرما دیں یہاں افتاہ کا معنی یہ ہے فیصلہ کرنا وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ آپ سب سے بہتر حاکم ہیں فَإِنَّكَ عَلْعَادِلُ الَّذِي لَا يَجُورُ عَبَدَا اسی لیے قاضی کو بھی فاتح کہتے ہیں کہ وہ بھی حق اور باطل کو نکھار دیتا ہے اللہ تعالی کے ذات جو ہے وہ عادل ہے جو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے وہ ظلم سے بھی پاک ہے وہ نقص سے بھی پاک ہے وَقَالَ الْمَدَوُ الَّذِينَ قَفْرُوا مِنْ قَوْبِهِ لَئِتَّبَاتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ اب وہ سرداد جو تھے ان نے دیکھا کہ شعیب پہ تو ہماری بات نے کوئی اصل نہیں کیا تو جو ایمان لے تھے ان کو کہنے لگے لیکن اتبا تم شعیبا اگر تم نے شعیب کے کام بات کو منع اور اس کے رستے پہ چلے اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ پھر تم بڑے گھاٹے والے ہوگے تروٹے والے ہوگے کیوں حضرت شعیب کے پاس کون سی قوت اور طاقت ہے فَأَغَذَتْهُمُ الرَّجْفَتْ وَأَذْبَهُوِ دَارِهِمْ جَاسِمِينَ زلدلہ نے ان کو پکڑ لیا اور اب وہ آج سے اپنے گھروں میں اُدھے موں پڑے ہوئے تھے اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِبًا قَانُ لَمْ يَغْنُوْ فِيَا جِنْنِ تَقْزِیب کی شعیب کی گھویا کہ کبھی یہاں رہے بھی نہیں تھے اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِبًا قَانُوْهُمُ الرَّخَاسِرِينَ جنہوں نے شعیب کی تقضیب کی وہی گھاٹے میں رہے یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں ہیں قوم شعیب علیہ السلام کے بارے میں تین چیزیں آئیں ہیں ایک لفظ آیا رجفہ رجفہ معنی زلدل آیا اور ایک لفظ آیا کہ شیخ آئی اور ایک لفظ آیا کہ زلہ سائبان آیا تو یہ تینوں باتیں اصل میں ٹھیک ہیں چونکہ بادل آیا تو گویا کہ سائع آیا نیچے سے زمین کو زلدل آیا اور حضرت جبریل نے سائح آواز بھی دی یہ تینوں عذاب ان کے لئے جمع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے یخبرتا اللہ عن شدت کفرہم و تمردہم وعطوہم وما ہم فیہ من الضلال وما آجب اللہ تعریفہم قلوبہم من المخالفت لے للحق کے ولیہذا اکسمو وقالو اللہ باق خبر دے دیئے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے کفر میں کتنے سخت تھے کتنے سر کشت تھے کتنے ان الضلال میں پڑے ہوئے تھے اور اسی پر ان کے دل جو ہیں وہ جمع ہوئے تھے حق کی مخالفت اسی لئے گویا کہ قسم کھا رہے ہیں کہ لئن اتبا تم یعنے اگر تم نے اتبا لئن اتبا تم شعیبا انکم اید اللہ خاسرون فریضا فلہذا اقبہو بکولہی فأخذتهم الرجور ودارم جاسمین اقبار تعالیٰ ونالان امنا انہم اخذتهم الرجور وذالکا کما ارجفو کما ارجفو شعیبن وصابہو ودا وعدوهم بالجلا کما اقبار انہم فی سورتِ حود فوراً اللہ نے فرمایا کہ ان کو پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے کیوں جیسے وہ حضرتِ شعیب کو ڈرا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایسا عذاب آیا کہ وہ تاریخ میں عبرت بن گئے جیسے اللہ پاک نے سورتِ حود میں فرمایا ولمہ جاؤہم عمرنا جب ہمارا حکم پہنچا نجینا شعیبن واللذین آمنوا باہو برحمت مننا ہم نے حضرتِ شعیب علیہ السلام ورنیون پر ایمان لائے ان کو عذاب سے نجات دی ان کو پکڑ لیا اس چنگھار نے اور اپنی بستیوں میں موں کے بل پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورتِ شعرہ میں بھی فرمایا کہ جب انہوں نے شعیب علیہ السلام بھی تقضیم کی تو ان کو پکڑ لیا عذابہ یوم الظلہ یوم الظلہ معنی سایا اصل میں یہ تھا کہ وہ کئی دن اسے بارش بند ہو گئی اور زمین اتنی شدت سے گرم ہو گئی کہ اب زمین پر رہنا مشکل ہو گیا وہ اپنے تہخانے انہیں بنایا تھے گھروں کے نیچے اس کے گھتنر گھوز گیا وہاں اس سے بھی زیادہ گھر بھی آگی جن رہی اب انہیں کہا یار کوئی حال نہیں ہے کہ ہم جنگل کی طرف بھاگیں اب وہ جنگل کی طرف جب گئے تو دور سے ان کو ایک سیاہ بادل نظر آیا بڑا سیاہ بڑا گو گہرا بادل خوش ہو گئے کہ ہاں حاضر آرد الممترنا ہاں یہ آگیا بادل یہ بارش آئے گی اور موسم دلتیل ہو جائے گا اور گرمی چلی جائے گی اور ہم اس سے بڑا استفادہ کرے گی تو سب دور دور کے خود بخود جو دینا اس بادل کے سائے کے نیچے آگئے ہیں جس لئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جب آپ نے مجرموں کو پکڑتے ہیں تو پولیس والوں کو نہیں بھیجتے ہیں اللہ ایسا انظام کرتے ہیں کہ مجرم خود بھاگ کے آجاتا ہے انہوں نے جب بادل دیکھا سایا دیکھا دور دور کے سارے بادل کے نیچے آگئے ہیں اب انہوں نے تو سب جاتا ہے کہ آرد المنترنا یہ تو بادل ہے برسنے والا بل ہوا مستعجل تم بھی انہیں بڑی جلد بازی کی فی آریہن فی آزابن آریہن اس کے اندر تو آگ تھی اللہ نے حکم دیا تو وہ آمترنا وہ جو بارش تھی وہ پانی کی نہیں وہ آگ برس پڑی بادل سے اللہ تعالیٰ قاتل ہے جو پانی برسانے پہ قاتل ہے وہ آگ برسانے پہ بھی قاتل ہے اور آگ ایسی برسی اور نیچے سے زلدر آیا اور حضرت جبریل نے سیحہ آفاغ دی نتیجہ یہ نکلا کہ سارے اندروں پڑے ہوئے تھے اور سارے کے سارے مردہ ہو گئے اور کوئی بھی ان سے عذاب سے نہ بچ سکا اس لیے انفرس سلامت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت شعیب سے یہ بھی کہا تھا کہ تم جو ہمیں ڈراتے ہو کوئی آزمان کا ٹکڑا گراؤ ہم پر اگر تمہارے ہاتھ میں ہیں اللہ نے پھر بادل بھیجا اللہ نے ان پہ اذاب یوم ذلہ وہ کیا تھا صحابت ان میں بادل تھا بڑا بادل بادل نے ڈھام لیا اس کے اندر تو انگارے تھے آگ تھی اور شولے تھے یہ تو خوش ہو گئے تھے کہ آردن ہم ترنایب بارش ہے بلسے کی تو ہم مدے کریں گے لیکن سمجات ہم سیادم من السمای رجفت من الارض اس کے بعد آسمان سے ایک آواز بھی آئی اور زمین سے زلدرہ بھی آیا شدیدتن من اسفر منہم فضاقت الارواہ وفادت النفوذ وخامدت الاجسام ایسی چیخ آئی اور ایسی آگ برسی کے روح بھی ان کے نکل گئے اور نفس اور جسد بھی پگڑ گئے اور بجھ گئے ایسے کہ جیسے اوہ کچھ بھی نہ ہو مو کے بل سب کے سب وہیں پڑے ہوئے فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ ختم ہو گئے کچھ بھی نہ بکا نہ گھر بچے نہ نفس بچا نہ جان بچی اس لیے اللہ پاک نے ان کے رضویں فرمائے حضرت شعیب اور ان کے ایمان والد انہیں یاد پا گئے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقذیب کی وہی تو مارے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَرَوَلْلَّانْهُمْ وَقَالِيَا قَعُوْ مِلَكَدْ عَبْلَقْتُمْ سَالَّاتِ رَبِّي وَنَسَادْرِ مُجْعَوَا سَحْرَا قَوْمِنْ کَافِرِينَ اب خدا کی شان دیکھیں کہ پیغمبر ہے پیغمبر تو پھر پیغمبر ہوتا ہے جب دیکھانا کہ درباد ہو گئے تو انہیں کہا کہ اے میری قوم میں نے تو اللہ کا بیغام تمہیں پہنچایا اور میں نے تمہیں ہر حال میں نصیحت کی لیکن تم نے نہ مانا اب میں کیسے غم کروں اس قوم پہ جو کافر تھی جنہیں نہ میری بات مانی نہ اللہ کا حکم مانا عَبْلَلَّهُمْ شَيْعَبْ عَلَيْسَلَمْ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں کہ عذاب آنے کے بعد اللہ کی پکڑ آنے کے بعد مڑے کہنے لگے افسوس کر گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو میرے ذمہ تھا اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا دعوت توحید کے لیے بھیجا میں نے تو اپنا پیغام پورا کر دیا لیکن تم نے نہ مانا اب میں کیا غم کروں اس قوم پہ جو کافر ہے جنہیں اللہ کی بات بھی نہ مانی اور اللہ کے نبی کو بھی نہ مانا تو جب وہ عذاب سے تباہ و برباد ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنے ساتھ ایمان لانے پروں کو لے کہ مکہ مکرمہ آ گئے پھر وہ ساری زندگی مکہ مکرمہ میں ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جتنے بھی نبی گدرے ہیں نہ ان میں اکثر قوموں کی بربادی اور حلاقت کے بعد سب ہی حضرت کر کے مکہ آ گئے تاکہ ہماری بہت جو ہے وہ اللہ کے حرم میں آئے اس لئے ان نے آکے مکہ میں ڈیرہ لگا لیا باقی یہ لوگوں نے جو مشہور کا رکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے لے کر حجر اسود تک ستر پیغمبر کی قبر ہے اور حتیم کے اندر میزا بیرحمت کے نیچے سیدنا اسماعیل کی قبر یہ سب جوٹ ہے جس کی کوئی حقیق ہے ایک بات تو یاد رکھیں کہ پورے عالم کی تاریخ میں مار سوائے حضور کی قبر مبارک کے کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں ہم یقیناً کئی نہیں سکتے کہ یہ ہے یہ شام صرف حضور کی قبر مبارک کہے کہ دوست اور دشمن اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حضور کی قبر مبارک باقی کسی پیغمبر کے بارے میں ایک روایت میں کچھ ہے تو دوسری میں کچھ ہے ایک بات دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور پاک نے اگر قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنے سے منع فرمایا حضور پاک نے قبر کے اوپر پاؤں سے چلنے سے منع فرمایا حضور پاک نے قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے منع فرمایا اتنے عجیب لفظ فرمایا جیسے کسی زندہ کو تکلیف ہوتی ہے بردہ کو بردہ نہیں تکلیف ہو خبردار قبروں کا خیال کیا اسی لیے قبر کو ایک بالشت کے برابر مونچہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تاکہ ہم جہاں گزرے میں پتہ رکھے کہ یہ قبر ہے ہمارا اس پر باؤں نہیں آنا چاہیے اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے قبروں پہ تواف کرنے سے منع فرمایا قبروں پہ سجا کرنے سے منع فرمایا اور اتنے سخت لرز فرمایا اللہ یہود و نصارہ بن لانت کرے اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ کہ انبیاء کے قبروں کو انہیں سجا گاہ بنا لیا اور انہیں اسی پر سجدے شروع کر لیے اللہ کے نبی نے لانت بھی تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اگر یہاں نیچے قبریں ہیں تو اللہ کے پیغمبر اوپر چلنے کا اور تواف کرنے کا حکم کیسے دیا آدمی کو کچھ عقل سے بھی تو سوچنا چاہیے بھئی اگر یہاں نیچے اور پیغمبر اور قبریں بھی پیغمبر کی عام قبر نہیں تو وہاں کیسے حضور نے کہا کہ چلتے رہو تواف کرتے رہو اچھا پھر حضور پاک نے تو اٹھنی پر بھی تواف فرمایا ہے اگر حتیم کے اندر سیدنا اسماعیل کی قبر ہوتی محضاب رحمت کے لیے حضور کیسے حکم دیتے کہ حتیم میں نواد پڑھا کرو اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں قابے کے اندر نواد پڑھوں وہ حتیم میں جا کے پڑھ لیے یہ قابے کے اندر کا حصہ ہے تو یہ ساری اسی طرح انہیں ایک اور روایت بھی بنائی ہوئی ہے کہ مسجد خیف جو ہے مینہ کے اندر وہاں بھی ستت نبی کی قبر ہے وہ بھی بالکل لا اصلہ لہا ایک ایسی جوٹھی روایت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں اصل ہی نہیں وہاں بھی تو حضور نماز پڑھتے رہے مسجد خیف میں تو بھری ہوتی اگر نیچے قبریں ہوں تو اوپہ حضور ہمیں حکم دے کے نماز پڑھو اچھا یہ جو میمیداد رحمت کے نیچے والی بات ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ آتا ہے کہ مسلح اسمائی یہ حضرت اسمائی علیہ السلام کی عبادت کی جگہ تھی یہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے اس مسلح کے بجائے اس کو قبر بنا دیا پھر ہماری قوم کی عادت ہے جیسے لاہور میں حضرت علی حجری رحمت اللہ جس کو لوگ داتا کہتے ہیں نعوذ باللہ داتا کہنا تو کفر شرک ہے داتا تو اللہ کی دات ہے بندہ تو داتا ہو ہی نہیں سکتا آپ کا نام مبارک جو ہے وہ حضرت علی حجری رحمت اللہ یعنی اللہ کے اولیاء اللہ میں سے گدرے ہیں یہ جہاں انہوں نے قبر بنائی ہوئی ہے اور باقیادہ تواف ہوتا ہے اور باقیادہ غسل دیا جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلتے ہیں یہاں حضرت کی قبر ہے ہی نہیں یہاں عبادت کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت چالیس چالیس دن بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور مضائف کرتے تھے نوازیں پڑھتے تھے لیکن یہاں حضرت کی قبر نہیں ہے اللہ نے آپ کی قبر کو لوگوں کے شرک سے اور سجدے سے بچا دیا حضرت کی قبر جو ہے تحقیق کے بعد شالی مال جو باغ ہے آپ لوگوں کے ملک میں لاہور میں اس کی دیوار کے نیچے ہے یہاں تو قبر ہے ہی نہیں لیکن لوگوں نے بتا لی اور باقیادہ بہا نعوذ باللہ یعنی ایسا شرک ہوتا ہے کہ ایسا شرک تو کبھی کافروں نے بھی نہیں کیا باقیادہ تواف ہوتا ہے باقیادہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور باقیادہ پکارتے ہیں مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں تو غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کا سوال کرنا اللہ کے قابے کو چھوڑ کے کسی قبر کا تواف کرنا اور شرک کیا ہوتا ہے تو یہ پرانی قوم کی عادت ہے کہ ایسی چیزوں کو وہ نعوذ باللہ قبریں بنا لیتے ہیں حالانکہ بالکل غلط بات ہے کچھ قبریں مقام الخلیل میں ہیں جو بید المقبس کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کے نام ہے الخلیل وہاں حضرت ابراہیم الخلیل اور کئی انبیاء کی قبریں ہیں لیکن وہ باقیادہ یہ ہاتھا ہے وہ کوئی آدمی اندر جا کے نعوذ باللہ قبروں پر چل تو نہیں سکتا اسی طرح اس کے قریب وہ مقام ہے بید اللہم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ مقام بھی وہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت آنے سے پہلے حضرت نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اترنے کے بعد دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کی قوت کو بھی ختم کریں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ پورے عالم میں عدل اور قصد نظام دنیا کا عدل سے بھر دیں گے انصاف سے اور فرمایا وہ شادی بھی فرمائیں گے اور اس کے بعد جب انہوں نے اور چالیس سال رہیں گے پھر جب انہوں پر موت آئے گی تو آئیں گے مدینہ انہورہ میں ان کی موت مدینہ میں آئے گی وَيُدْفَنُهِ رَوْضَةِ النَّبِيِ الْمُصْطَفَى اللہ نے فرمایا کہ وہ میری قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں تو اسی لیے اب جو روضہ مبارک میں قبر مبارک ہے سرکار دو عالم سیدنا عبی بقر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے پہلے اس غداف میں لکھا ہوا بھی ہوتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ دفن ہوں گے اور پھر حضور پاگ نے یہ بھی بدلا دیا کہ ہم قیامت والے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولے گی پورے عالم اور جب ہم اٹھیں گے تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے ابو بقر میرے دائیں ہوں گے عمر میرے بائیں ہوں گے اور اسی طرح پہ ہم جنت الوقی مدینہ کے قبرستان پہ آئیں گے اور مدینہ کے قبرستان والے جو ہیں وہ حضرت عثمان ابن افان خلیفہ السالس کی سیادت میں سب کھڑے ہو چکے ہوں گے چونکہ وہاں خلفاء راشدین میں صرف حضرت عثمان ہیں وہاں جنت الوقی میں صرف خلیفہ راشد جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں اور حضور کے صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں حضرت ابو بقر حضرت عمر حضور کے ساتھ ہیں اور حضرت علی نجف اشرم میں ہیں تو جنت الوقی اور غرقت کے اندر صرف حضرت عثمان ہیں لہذا جنت الوقی اور غرقت کے جیتن میں کھڑے ہوں گے سب حضرت عثمان کی قیادت و سیادت میں کھڑے ہوں گے فرمائے کہ سُمَّا انتظروا لے اہل مکہ پھر میں وہی کھڑے ہو کر مکہ والوں کا انتظار کروں گا فرماتی ہے کہ جب مکہ والے پہنچ جائیں گے میں ان کو اپنے داہیں ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا تو صحابہ نے کہا حضور مدینے والوں نے جان مصادر کی ٹھکانہ دیا لیکن آپ پھر بھی مکہ والوں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ان کو داہیں ہاتھ فرمائے وہ تو میرے مہمان ہوں گے وہ تو مکہ سے چل کے آئیں گے انسار تو میرا گھر ہے تو آدمی ہمیشہ اپنے مہمان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں تو یہ گھر بڑے لوگ ہیں فرمائے پھر میں ان کو لے کے میدانِ حشر میں جاؤں گا اور میدانِ محشر کہاں ہوگا شام یاد لگ اور اسی لیے میرے معبوب نے فرمایا ہے جو آدمی یہ تاتد رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو کوشش کرو کہ تمہاری موت بھی مدینے میں آئے کیا مان رہی ہے وہاں ٹیرہ لگا لو بیٹھ جاؤ بس اس لیے اللہ والے جو ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑے بڑے اعلیٰ دردیہ والے لوگ جو تھے وہ مدینے شریف کو چھوڑ کے حج پر بھی نہیں آتے تھے تو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت حج کیوں نہیں بھی آپ نہیں جائے فرمائے مجھے ڈر رکھتا ہے حج پر جاؤں راستے میں بہت آجائے یا وہاں بہت آجائے پھر میں مدینے کی موت سے درائے گیا یعنی وہ اتنا ڈرتے تھے کہ موت کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے کب آئے گی اور کہاں آئے گی تو مدینے منورہ کی موت لیکن شرط یہ ہے یاد رکھو کہ ایمان پہ آئے مکہ کے حرم کے اندر جو دفن ہیں ایمان پہ یہ دونوں کا برستان جو ہے انشاءاللہ مکہ والوں تم آمن میں ہو تمہیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب اسے اللہ نے بچا دیا اس لیے پیغمبر جو ہیں وہ جب ان کی قومیں ہلاک ہو جاتی تھی پھر وہ مکہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدینے میں آ کے دفن ہوں گے تو آدمی کے لیے بارہا لیے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہیں لیکن حضرت نے بھی فرمایا کہ میں نے اس طرح جو کوشش کر سکے یعنی رہنے کے اصباب پیدا ہو جائیں اب تو رہنے کے لیے بھی اجازت چاہیے نا تو پہلے تو ایسے مسائل نہیں ہوتے تھے تو تمام علماء تمام مشائح بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے محدث یہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری قومت جو ہے اللہ علماء اللہ علماء